بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بعد یہ کسی ساتھی نے سوال کیا ہے کہ تلابت قرآن سے پہلے بھی استعادہ طلب کرنے کی ہدایت موجود ہے گویا نیک کاموں کے کرنے سے پہلے بھی شیعاتین سے پناہ مانگنا چاہیے نیک کاموں سے پہلے استعادے کی وضاعت فرما دیجئے تاکہ رب عوض بگم نحمدات الشیعاتین کی مزید وضاعت ہو جائے نیک کاموں سے پہلے جیسے تلابت قرآن کے وقت میں فرمایا گیا کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو اپنے پروردگار کے تو وہ اس لیے کہ یہ کام تلاوت کا اگر اچھے ہے تو بڑا ثواب کا کام اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں قرآن کریم پڑھنے سے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو باری تعالیٰ اسے سنتے ہیں اور احتمام کے ساتھ سنتے ہیں اب یعنی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کو سنتے ہیں اب دیکھو یہ تو اللہ سبارک و تعالیٰ کی سپت ہے سمی سننے والا تو ایک ہی وقت میں اگر دنیا میں دیکھو تو بتر نہیں لاکھوں آدمی تلاوت کر رہے ہوں گے لیکن باری تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کی بات سنتے ہیں ہر ایک کی تلاوت سنتے ہیں اور سننے کے معنی یہ ہے کہ اس سے راضی ہوتے ہیں اگر راضی نہ ہوتے تو سنتے کیوں تو سنتے ہیں باری تعالیٰ اور بے اکورت سب کی سنتے ہیں یہ بات ہمارے اپنے عقل کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اگر ایک ہزار آدمی تلاوت کر رہے ہیں ان سب کو الگ الگ کیسے سنے گا آدمی لیکن باری تعالیٰ کی سفت ہے سمی جو ہماری جو سننے کی طاقت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ کسی وقت بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن باری تعالیٰ کی جو سفت ہے وہ سفتِ ازلی ہے ازل سے ہے ابتک رہے گی لہٰذا وہ سنتے ہیں اس کا تھوڑا سا نمونہ بعض اوقات علمیات دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں ہم نے حضرت پرانا قاری فوتو احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا بڑے انچے درجے کے امام تھے قرآات کے ہمارے اندار علوم کے اندر سالہ سال انہوں نے گزارے ہیں اور ہر سال رمضان میں ترابی پڑھا کرتے تھے ترابی جو ہے وہ رات کو ساڑھے نو دس دس کے قریب شروع ہوتی تھی اور سہری تک جاری رہتے تھے اور تین دن میں قرآن کریم ختم کرتے تھے اور ہر مرتبہ ایک نئی قرآات میں پڑھتے تھے ایک مرتبہ قرآات حفظ میں کیا تو ایک مرتبہ فلاہ میں کیا برش میں کیا ایک مرتبہ کسائی میں کیا اس طرح ساری جتنے قرآات سبعہ ہیں ان سب میں قرآن کریم ختم کرتے تھے ہر روز تین دن اور عشاء کے بعد سے کھڑے ہوتے تھے جب دوسرے لوگ ترابی سے فارغ ہو جاتے تھے اور فجر تک وہ ترابی جاری جاتی تھے اور بہت وقت سہری کھانے کے لئے بھی دس بیس منٹ ملتے تھے اس طرح ساری رات پڑھتے تھے ان کو ہم نے دیکھا کہ دس دس آج میں سامنے بیٹھے ہیں اور ایک ترابت کر رہا ہے ہر ایک کی سن رہے ہیں اور ہر ایک کی غلطی بھی پکڑ رہے ہیں مگر کسی سے غلطی ہو گئے اس کو کہا کہ تو اللہ صاحب نے ہمیں دنیا میں بھی دکھا دیا ہے کہ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے تو جو ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات جس کی صفت ذاتیہ ہے سمیع تو وہ سب کی اگر سنتے ہوں تو کیا بہت ہے بہرحال تو ہے بڑے ثواب کا کام تلاوت اور یہ کہا گیا ہے کہ تمام اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر تلاوت ہے تو اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو یعنی اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان الرجیم سے وہ اس لیے کہ طاقت آدمی کرتا ہوتا ہے لیکن عبادت کر رہا ہوتا ہے لیکن بیچ میں کوئی شیطان بس بسہ ڈال دیتا ہے کوئی غلط قسم کا خیال دل میں ڈال دیتا ہے بعض اوقات اپنے اپنے پر اوجو ہونے لگتا ہے میں نے اتنے پارے پڑھ لیے بعض اوقات کوئی اچھی تلاوت اچھے انداز میں کر رہا ہے تو کہتاک بھی ملا اچھا لگ رہا ہوں میں میری تلاوت بہت اچھے لگ رہی ہے وہ جب میں مبتلا کر دیتا ہے جن کو قرآن کریم سے کی معانی سے مناسبت ہے تو ان کو بعض اوقات اس کالات دل میں وارد کر دیتا ہے تو شیطان کسی بھی طریقے سے حملہ کر سکتا ہے اس لیے فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ من شیطان رجیم کہلو تو یہ اور پھر یہ ایک تلاوتی کے خاص نہیں ہے نہیں نماز کے اندر بھی جب ہم سنا پڑھتے ہیں سبحانہ اللہ و ابی حمدی کا پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن اور پھر سورہ پاتہ وہ بھی وہاں بھی کیوں اگر آدمی دھیان سے پڑھے تو یہ معنی یہ ہے کہ میں اس نماز تو پڑھنے جا رہا ہوں لیکن پتہ نہیں شیطان مجھے کس ہلاکت کی وادی میں ڈال دے اور کس طرح میرے نیک عمل کو بھی خراب کر دے اس واسطے میں پناہ مال گیتا ہوں پہلے تو نیک عمل جو ہوتا ہے یہ بعض اوقات نیک عمل جو ہے وہ انسان کو بعض اوقات گمرہ بھی کر دیتا ہے شیطان کے تصرف سے گمرہ کس طرح کر دیتا ہے کہ میں نے بڑا کتیر مار لیا میں نے بہت بڑی عبادت کر لی تو وہ جو کچھ کیا تھا وہ کیا ذرہ بھی جاتا رہتا ہے اس واسطے فرمایا گیا کہ بھئی تم یہ مانگا کرو پناہ مانگا کرو اور ربی انیہ اعوذ بکا محمد ذات شیاطین ور اعوذ بکا ربی ان یحضورون یہ دعا تو وہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی قل آپ کہیے یہ دعا مانگیے کہ اللہ مجھے شیطان کے کچھوکوں سے اپنی پناہ تب فرما دیجئے اور اس بات سے پناہ تب فرما دیجئے کہ وہ میرے پاس محاضر ہوں تو اب تک جتنی دعایں آئی ہیں اکثر وہ ہیں اکثر وہ تھی کہ جن میں اللہ تعالی نے سکھایا یوں کہو یوں کہو یہ دعا مانگو یہ دعا مانگو اب اس کے بعد جو دعایں آ رہی ہیں وہ بے استر وہ ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندوں نے کی اور اللہ سبارہ و تعالی نے ان کو پسندیدگی کا سرٹیپکٹ دیا کہ میرے نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں ان کی تعریف فرمائی ان دعاوں کے ذکریں تو آگے جو آ رہی ہے دعا وہ ہے ربنا آمننا پغفر لنا ورحمنا وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَاحِمِينَ جس کے معنی یہ ہے کہ اے ہمارے پردگار ہم ایمان لے آئے ہیں پس ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں اس کو اصل میں جو پورا رکو ہے یہی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے اسی لئے میں نے منگوایا کیونکہ یہ پورا رکو ہی بڑا سبق آموز ہے میں نے کل پھلی مرتبہ ریاض کیا تھا کہ یہ جو دعا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھائی گئی کہ ربی انی اعوذ بکا من حمدات الشیاطین وعوذ بکا ربی ان یحضرون یہ جواب میں ہے ان کی کفار کی بےہودگیوں کے کہ وہ کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الترام لگاتے تھے کبھی کوئی تقریف پہنچاتے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ اور تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن و سیئیہ یہ جو برائی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ اس کا مقابلہ اچھائی کے ساتھ کرو تو برائی کا دفعہ ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہو اور جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ بکواس کر رہے ہیں یہ ہمیں پتا ہے لہذا آپ تو اس فکر میں نہ پڑھئے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے رہیے اور یہ دعا مانگتے رہیے ربی اعوذو بکا من حمزات شراطینی و اعوذو بکا ربی ان یحضرون کہ میرے پرودگار میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور میرے پرودگار میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں جب یہ کرو گئے تو کیا آگے فرماتے ہیں باری تعالی کہ حتی اذا جاہدہم الموت قال رب جعون لعلی اعمل صالحاں فی ما ترکت یہاں تک کہ یہ لوگ جو آج آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں آپ کو عذیتیں دے رہے ہیں جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہہ گا کہ اے میرے پرودگار مجھے واپس بھیج دیجئے واپس دنیا میں تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں جا کر نیک عمل کروں یعنی یہ وہاں جا کر پتہ لگے گا نہیں کہ ساری میں نے اپنی زندگی برباد کر دی اس لئے کہے گا کہ مجھے ذرا ایک مرتبہ پھر واپس بھیج دیجئے تاکہ میں وہاں جا کر نیک عمل کروں باری طرح فرماتے ہیں کلا انہا کلیمتن ہوا قائل ہوا ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو زبان سے کہہ رہا ہے دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ یہاں تو کہہ رہا ہے یہ کہ اگر مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تو میں نیک ہو جاؤں گا تو لیکن قرآن کریم کہتا ہے اگر ہم اس کو واپس بھیج دیں گے پھر وہ ہی کرے گا جو اس دنیا میں کیا تھا جھوڑ بولتا ہے تو کہتے ہیں کلا انہا کلیمتن ہوا قائل ہوا یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو وہ زبان سے نکال رہا ہے اور ان مرنوالوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے یعنی ابھی تو جب یہ دنیا سے جائیں گے تو اگرم سے قیامت نہیں آ جائے گی اگرم سے ہر سر کا میدان نہیں آ جائے گا بلکہ بیچ میں ایک وقفہ ہے وہ آڑ ہے جس وہ عالم برزخ کا آ جاتا ہے اور اس سر تک قائم رہے گی وہ آڑ جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَاوَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اِذِمْ وَلَا يَتَسْسَأَلُونَ پھر جب سور پھوکا جائے گا یعنی دوبارہ زندگی کے لئے ایک تو سور پھوکا جائے گا دنیا کو ختم کرنے کے لئے اور ایک پھوکا جائے گا دوبارہ زندہ کرنے کے لئے وہ مراد ہے پھر جب سور پھوکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناتے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا آج تو باپ بیٹا ہے باپ کو بیٹا کا خیال ہے بیٹا کو باپ کا خیال ہے بھائی کو بھائی کا ہے شوہر کو بیوی کا ہے بیوی کو شوہر کو ہے یہ سارے رشتے قائم ہیں اور رشتوں کی وجہ سے آپ اس میں ایک دوسرے کی ریایت کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں لیکن جب وہ سور پھونک دیا جائے گا تو پھر لا انساب بینہم ما لا يتساءلون نہ تو یہ ان کے درمیان کو رشتہ باقی رہے گا جیسے سورہ عبس میں فرما یوم ایذن یفر مرء من اخیہ و امہی و ابیہی و صاحبتہی و بنیہ کہ آدمی اپنے ماں سے باپ سے بھاگے گا باپ ماں کہیں گے کہ بھئی میری کچھ مدد کر دو تو بھاگ جائے گا کہ میں تو اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوں اور اپنی بیوی سے اپنے بھائی سے سب بھاگے گا تو اس دن کوئی رشتے باقی نہیں رہیں گے اور نہ کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا کہ بھئی تمہارا کیا حجر ہوا تمہارا کیا بنا ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک یہ چاہے گا کہ میں کسی طرح بچ جاؤں جہنم کے عذاب سے لہٰذا ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں بھئی یہاں تو دنیا میں جب ملاقات ہوتی ہے سب سے پہلا جملہ کیا ہوتا ہے سلام کے بعد کیسے ملاج ہیں خیریت ہے وہاں کوئی خیریت بھی نہیں پوچھے گا ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ تم کس حال میں ہو کیوں اس لئے کہ اپنی پڑی ہوگی کہ میں کسی طرح بچ جاؤں کسی طرح میں نکل جاؤں اس عذاب سے نکل جاؤں تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا فمن سقلت موازینہو فعلائکہم المففہم لہوں تو پھر اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلے ہوں گے یعنی اعمال ان کے اعمال کی اچھے اعمال کے ذریعے ان کے پلڑے بھاری ہوں گے میزان عمل میں تو وہی ہوں گے جو فلاہ پائیں گے ومن خفت موازینہو اور جن کے پلڑے ہلکے پڑ گئے فعلائکہ اللذین خسروا انفسہم تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لئے گھاٹے کا سعودہ کیا تھا فی جہنم خالدون وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کس طرح رہیں گے تلفح بجوہ ہم النار آگ ان کے چہروں کو جھلس ڈالے گی ان کے چہروں کو آگ جھلس ڈالے گی وہم فیہا کالحون اور اس میں ان کی صورتیں بگڑ جائیں گے آگ نے جھلس ڈالا ہے چہروں کو صورتیں بگڑ گئی ہیں عذاب کی شدت کی وجہ سے اور پھر ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی فکنتم بیہاتوک الزبون اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے ایک تو جھٹلانا کافروں کا ہوتا ہے علیہ عزباللہ کہ کافر مانتے ہیں نہیں قرآن اللہ کی کتابیں یہ جھٹلانا ہوا اللہ تعالی محفوظ رکھے وہ تو ہے کفر اور بہت بڑا اللہ تعالی معاف کرے کسی بھی انسان کو کسی مسلمان کو اس انجام سے دوچار نہ کرے لیکن ایک تقذیب ہوتی ہے عملی علیہ عزباللہ جھٹلانا عملا اب یہ قرآن شریف بتا رہا ہے کہ ایسا ہوگا میزان قائم ہوگی ترازو میں تولے جائیں گے عمال اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا جس کے عمال کم پڑ جائیں گے تو اس کو جہنم کے آگ میں اس کا چہرہ جھلسے گا پڑ لیا لیکن عملا اگر کسی آدمی کو کہو بھئی یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ جہنم ملے جانے والا ہے اس سے تمہارے چہرہ جھلس جائے گا اور تمہاری صورت بگڑ جائے گی تو کہہ دیا سب کچھ کر لیا لیکن جو گناہ کیے جا رہا ہے اس کی طرف اس پر نہ نادامت ہوتی ہے نہ اس پر شرمندگی ہوتی ہے نہ اس کا اس کو وہ چھوڑتا ہے تو یہ اگرچہ ظاہری عطبات سے تو اس سے پوچھو وہ قرآن برحق ہے کہ نہیں تو کیا کہے گا برحق ہے لیکن جب قرآن کا حکم سنائے جا رہا ہے اور قرآن کی نے جو باتیں بتائی ہیں وہ اس کے سامنے پڑی جا رہی ہیں تو ذہن جو ہے اس کے باوجود کوئی اثر قبول نہیں کرتا اور جس برے کام میں لگا وہ تھا اس میں لگا رہتا ہے علیہ عزو بللہ تو فَكُنْتُمْ بِهَا تُقَذِبُونَ تم ان آیات کو جھٹلایا کرتے تھے یا تو زبان سے یا تمہارے تم اپنے عمل سے اب سوز پڑھتے ہیں جو اچھے خاصے دیندار لوگ بھی کہ بھئی غیبت کرنا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے کہ جیسے مردہ گوشت کا مردہ بھائی کا گوشت کھانا کہا ہے پڑھا لیکن یہ پڑھنے کے بعد اثر کیا ہوا مجلس میں اسی طرح غیبتوں میں گزر رہی ہیں اس میں وہ قرآن نے کہا کہ تجسس نہ کرو دوسرے کی توہ میں نہ رہو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو لیکن پڑھ کے گزر گئے تو یہ تقذیب اگرچہ زبانی نہیں ہے لیکن عملی ہے اللہ بچائے تو اس لیے بڑے در کا مقام اب کیا ہوگا جب آگ میں جلس رہے ہوں گے تو اس وقت اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ ربنا غلبت آلینا اے ہمارے پردگار ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے جب سر پر آگ آ پڑی جہنم میں جھونک دیے گئے چہرے بگڑ گئے عذاب سامنا ہوا تو اس وقت کہیں گے کہ ہماری بدبختی ہم پچھا گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے اب پھر کہیں گے ربنا اخرجنا منہ اے پردگار ہمارے پردگار ہمیں یہاں سے نکال لیجے دوزق سے ہمارے پردگار ہمیں یہاں سے باہر نکال دیجے پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے یعنی اب بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم ظالم تھے کہہ رہے اگر دوبارہ بھیج کر پھر بھی ہم نے یہی کام کیا تو ہم ظالم ہوں گے تو باری تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے اخصاو فیہ ولا تکلیمون اسی دوزق میں ذریل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو مجھ سے بات بھی نہ کرو دیکھو یہاں لمیاں نے کیسا ہمارے دروازہ کھول رکھا ہے جب چاہو بات کرو لمیاں سے دعا کر لو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ لو جو چاہو کر لو اللہ تعالیٰ سے مانگو کوئی قید نہیں کوئی شرط نہیں کوئی طہارت کی شرط نہیں کوئی مسلے میں بیٹھنے کی شرط نہیں قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں بات کرو اللہ میاں سے ہمارے حضرت پالا یہی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں سے باتیں کیا کرو کہ اللہ میں اس مشکل میں مبتلا ہو گیا اللہ اپنے حمد سے مجھے اس مشکل سے نکال دیجئے تو باتیں کرنے کا یہاں اللہ نے موقع دے ہوا ہے مرتے دم تک جب تک نزا کی حالت تاری نہ ہو جائے بندہ اپنے پروردگار سے باتیں کر سکتا ہے جب وہاں پہنچ گیا تو پھر اب کیا کہ پڑے رہو ذلیل ہو کر مجھ سے بات بھی نہ کرنا اللہ عزو بللہ یہ مقام ہو جائے گا تو اللہ ان سے تو یہ فرمائیں گے کہ تم ذلیل ہو کر پڑے رہو مجھ سے بات بھی نہ کرنا پھر باری تعالی ان کو ان کے سامنے فرمائیں گے مجھے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی تعریف اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے ایک جماعت یہ دعا کرتی تھی انہو کانا فریق من عبادی یقولون میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی جو یہ دعا کیا کرتی تھی کہ ربنا آمننا فقفر لنا ورحمنا وانتا خیر الرحمین یہ دعا جو اب دوسری نمبر کیا وہ کیا دعا کرتی تھی کہ اے ہمارے پردگار ہم ایمان لے آئے ہیں پس ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں یہ دعا کیا گٹے تھے میرے بندے کسنا خوبصورت لفظ استعمال کیا عبادی میرے میرے بندے اللہ سبحارک و تعالی جب اپنے نیک بندوں کا ذکر فرماتے ہیں تو عبادی نبی عبادی اور جب دشمنوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں عبادی نہیں فرماتے ہیں عبادل لنا کیسے سورہ بنی اسرائیل شروع میں عبادل لنا اولی باسن شدید فجاسو خلال الدیار بکان امر مفعولا عبادل لنا ہم نے اپنے جو ہمارے کچھ کچھ بندے تھے ان کو ہم نے مغضی مہاں عبادلہ نہیں فرمایا کیونکہ دشمن تھے بخت نصر کے لوگ تو اس واسطے مہاں عبادل لنا ہماری طرف نصبت کر رکھی تھی انہوں نے بندہ ہونے کی ہماری طرف نصبت کر رکھی تھی بندہ ہونے کی ہم بھی اللہ کے بندے ہیں حالانکہ اتھے نہیں حقیقت میں تو جو حقیقت میں ہوتے ہیں ان کو برماتا ہے عبادی میرے بندے جو سے کوئی میری اولاد کوئی آدمی یہ کہہ میری اولاد میرا بیٹا میری بیٹی تو اس میں جو پیار ہے وہ کسی اور تعبیر میں نہیں تو یہاں فرمایا کہ میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی جو یہ کہا کرتی تھی یعنی یہ دعا کیا کرتی تھی ربنا آمننا اے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں بس ہمیں بس دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں جب یہ میری جو میرے جو بندے اس طرح کی دعا کرتے تھے تو اے مشرکو اے کافرو اے جہنمیو پتخستبوہم سخرین تم نے ان لوگوں کا مزاق بنایا تھا حتی انسوکم ذکری یہاں تک کہ انہی کے ساتھ چھے چھاڑ نے تمہیں میری یاد تک سے غافل کر دیا جو نیک لوگ تھے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیے ہوئے تھے دعائیں مانگتے تھے پروردگار سے کہ ہم ایمان لے ہیں ہماری مغفرت کر دیجئے ہم پر رحم فرمائیے تو ان کا تم مطاق راتے لوگ ان بے قوب لوگوں کو دیکھو مولویوں کو ان کو داری والوں کو پگڑی والوں کو ان کو دیکھو یہ دنیا سے کٹ گئے ہیں دنیا کا ان کو خیال ہی نہیں ہے ایک ہی دھن میں لگے ہوئے ہیں نہ ان کو مال کی ہوش ہے نہ ان کو اپنے اولاد کی ہوش ہے جیسی کام میں لگے ہوئے تو مزاق اڑاتے تھے حتی انسوکم ذکری یہاں تک کہ انہی نے یعنی ان کے ساتھ تو تم چھڑ چھڑ کرتے تھے مزاق اڑاتے تھے تمہیں میری یاد تک سے غافل کر دیا نام تو رکھا کہ بھئی ان لوگوں کو گھرانوں میں بلا آج کر یہ بھی ایک ایک فن ہے یہ کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اسلام اسلام کی سے ہے اسلام کے عوامر اور نباہی سے وہ ہے احراض ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ بھی پردہ کرو اسلام یہ کہتا ہے کہ مدعورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ اصل تو ہے یہ بات اس سے ہے نفرت لیکن ایک ڈھال بنا لیا ہے مولوی کو اور ان لوگوں کو جو کوئی سنت کے حلیے میں ہیں ان کو ڈھال بنا لیا ہے کہ بھئی ہم اسلام کو برا نہیں کہتے ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں ہم ان مولویوں کو کہتے ہیں ہم ان مولویوں کو کرتے ہیں جنہوں نے دین کو مشکل بنا دیا جنہوں نے دین کو دین کی غلط تشریح کی جنہوں نے دین کا تیا پانچہ کر کے اور آپس میں اس میں مبتلا ہو گئے تنگ نظر لوگ ہیں ان کے نظر جو ہے وہ بہت تنگ ہے زمانے کے حالات سے بے خبر ہیں زمانے اس زمانے کے تقاضے کیا ہیں وہ نہیں جانتے ہم ان کی برائے کرتے ہیں اسلام کے نہیں اسلام نانتے اسلام برحق تو وہ درحقیقت کرتے تو ہیں نام لگاتے ہیں ان کا اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا جن کو انہوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے سمجھے خوش نصیب ہیں وہ لوگ توبہ للغرباء ربیہ کریم سر ورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اسلام بدع غریبا وَسَيْعُودُكُمَا بَدَا اسلام جب ظاہر ہوا تھا اس وقت بھی اجنبی تھا اجنبی ہونے کیا مانا کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی تھی اسلام ایک دعوت دے رہا تھا وَسَيْعُودُكُمَا بَدَا اور آخر میں لوٹ کر اسی حالت پر آیا گا جیسے شروع ہوا تھا یعنی اجنبی ہو جائے گا جو آدمی دین پر ثابت قدم ہوگا اس کے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اس کے اوپر لوگ اس کو عیب اس کے اوپر عیب لگائیں گے کہ یہ جو ہے ایسے بن گئے ساری دنیا سے ان کے دنیا سے ان کو الگ راستہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے تو کیا فرمایا فَطُوبَا لِلْغُرَبَا تو خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لئے جو ساری دنیا سے اجنبی ہو گئے میری خاطر جو ساری دنیا سے اجنبی ہو گئے میری خاطر کہ مجھے راضی کرنا مقصود تھا میری خوشنودی مقصود تھی اس واسطے یہ دوسروں کے تانے بھی کھا رہے ہیں دوسروں کی برائیہ بھی سن رہے ہیں دوسرے ان کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں اور یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں میری خاطر فَطُوبَا لِلْغُرَبَا تو خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لئے جو اجنبی بن گئے ہیں ان غافلوں کے سامنے تو تو فَسْتَخَسْتُهُمْ ذِكْرِي حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي یعنی تم نے ڈھال تو بنایا تھا ان کو لیکن نتیجہ اس کا یہ کہ تم نے مجھے ہی میری یاد کو ہی بھولا دیا یہ لوگ جو تمہیں اللہ کی طرف بھولاتے تھے تو ان کو تم نے ان کا مذاقع اڑایا ان کی تردید کی نتیجہ ایک جو میرا کچھ خیال دل میں کبھی آ جاتا وہ بھی نہیں آتا حتی وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ اور تم ان سے ہسا کرتے تھے مذاقع اڑایا کرتے تھے کہ کیسے لوگ ہیں یہ تو كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ان کے خاطر ان کو تم مذاقع اڑھا تھے اب کیا ہوا یہ سب خطاب چل رہا ہے جہنمیوں سے جہنمیوں سے خطاب چل رہا ہے کہ تم نے تو تم ان سے بات بھی نہ کرنا اب یہ ہمارا جو جو نیک بندے تھے وہ ہم سے اس طرح دعا مانگا کرتے تھے ان کا تم نے مذاقع اڑایا یہاں تک کہ میری یاد سے تم کو انہوں نے قابل کر دیا اور تم ان سے ہستے رہے تو اب کیا ہوا انی جزیتہم اليوم بما صبر انہم ہم الفائز آج میں نے انہی اجنبیوں کو جن کے تم مذاقع اڑاتے تھے جن کو تم برا کہتے تھے جن پر تم تانے جن کو تم تانے دیا کرتے تھے جن کے اوپر تم اعتراض کرتے تھے آج میں نے انہیں اس کا یہ بدلہ دیا ہے انہوں نے جس طرح صبر سے کام لیا تھا آج میں نے انہیں اس کا یہ بدلہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنی مراد پالی ہے یہ جہنے میں اسے کتاب ہو رہے ہیں تم تو اب مجھ سے بات بھی نہ کرنا تم وہ لوگ تھے جو میری بندوں کا مذاق اڑھایا کرتے تھے تم میرے بندوں کی تقزیب کیا کرتے تھے دیا کرتے تھے تم ان سے ہسا کرتے ان کے اوپر ہسا کرتے تھے ان سے چڑھ شاڑ کرتے تھے قرآن شریف میں سورة تصفیب میں فرمایا کہ یہ نیک بندے اللہ کے اگر ان کے پاس سے کہیں گزار دیتے تو آنکھوں سے ایک دوسرے کے خلاف سامنے اشارے کرتے تھے کہ دیکھو یہ مولوی جا رہا ہے یہ وہ جا رہا ہے جس نے دنیا کی جس کو کچھ خبر نہیں ہے یہ جا رہا آنکھ دیکھتے تو کہتے دیکھو کیسے گمرہ لوگ ہیں کہ دنیا کا کچھ خیال ہی نہیں ہے تو باری جلہ فرماتے آج جب آخرت کا وقت آئے گا تو جو ایمان لے آئے تھے وہ ان کافر وں سے وہ ہسیں گے اور آرام دے نسستوں پر بیٹھ کر دیکھیں گے کیا دیکھیں گے کیا کافروں کو بدلت دے دیا گیا ان باتوں کا جو وہ کیا کرتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالی آج ان کا حال جہنمیوں کا بھی اور جنتیوں کا بھی کہ اس میں تعریف برما رہے ہیں کس بات کی دو باتوں کی تعریف کی ہے ان آیتوں میں اللہ نے اپنے بندوں کی ایک یہ ہے کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے ربنا آمننا فقفلنا ورحمنا انتا خیر وراحمین یہ دعا کیا کرتے تھے اور دوسرے آگے کہ میں نے ان کو جو بدلت دیا ہے ان کے سبر کا بدلت دیا انہیں جزئی تو ملی امہ بیوان سبر تو یہ سارا مقالمہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے جو جہنمیوں کے ساتھ ہوگا جہنمی میں فرمائیں گے اب مجھ سے بات بھی نہ کرنا جو وقت تھا وہ گزر گیا اَبَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ نمبر کے وارث ہیں وہ تمہارے پاس آئے تھے ان کو تمہیں آگاہ کرتے تھے کہ بھئی دن مرنا ہے مرنے کے بعد یہ زندگی پیشانی ہے تو تم اس کے لئے تیاری کرو جَا أَكُمُ النَّذِيرِ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ نظیر جو ہے یعنی تمہارے پاس درانے والا آئے تھا آگاہ کرنے والا آئے تھا اس کی تفسیر بعض مفسرین نے یہ کیا کہ پوتا آگیا جب آ جاتا ہے بندے کا تو یہ نظیر ہوتا ہے کہ اب دیکھو بھئی اب پوتا ہو گیا تمہارا تو اب وہ پوتا جو ہے وہ یہ کہے گا کہ بڑے میاں آپ جگہ خالی کرو اب میں آگیا ہوں تو تمہیں دھرا رہے اس بات سے کہ تمہارا روست اب قریب آگیا ہے اس کو بھی نظیر سے تعبیر کیا ہے پوتا سفید بال کو بھی نظیر سے تعبیر کیا ہے کہ بال سفید آگئے تو یہ بھی ایک دھرانے والا ہے کہ اب موت آنے والی ہے وقت قریب آگیا ہے تیاری کر لو تو اتنا تمہیں ہم نے عمر دی تھی اور تمہیں اس کو اس طرح ضائع کر دیا اس واسطے اب تمہیں موقع نہیں ہے اب تم مجھ سے بات بھی نہ کرنا اور اسی وقت پھر اللہ تبارہ و تعالیٰ ان بندوں کا ذکر فرمائیں گے جن کو فرمائیا کہ وہ فلاح پانے والے اب یہ دو باتیں ہیں جس کے اوپر بات کرنی میں چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ دعا کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے جو بندے جو تھے یہ دعا کیا کرتے تھے ربنا آمننا فقفر لنا برحمنا انتخل الرحمین اور دوسرے آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کے صبر کا کیا بدلہ دیا ہے کہ آج یہ کامیاب ہیں اور ہر طرح کے عذاب سے محفوظ ہیں ان دو باتوں کی ذا تھوڑی سی تفصیل ہونی ہے لیکن اب ٹائم قتم ہو گیا اللہ نے زندگی دی تو اگلے مجلس میں انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين